اور جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جگہ نہیں ہے آج پپلیشن بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں جگہ کی کمی ہے میں نے کچھ کیلکلیشن کیا ہے ایکچولی اس تعلق سے کرناٹک میں میرا ایک لیکچر تھا وہاں پہ میں نے کیلکلیشن کیا تھا تو مہاراشتہ کی میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن کرناٹک کا کیلکلیشن کیا تھا کرناٹک کا جو لائنڈ ایریا ہے آندر پردیش کا لائنڈ ایریا ہے کیرلا ہے اور ٹمیل نادو ہے یہ چار سٹیٹ کی لائنڈ ایریا کو اگر ملا دیا جائے اور دنیا کی جو پوپلیشن ہے وہ پوری کی پوری پوپلیشن اگر یہ چار سٹیٹ میں ہوتی دنیا کے سکس بلین جو لوگ ہیں سب کے سب اگر یہ چار سٹیٹ میں ہوتے ہیں اور باقی دنیا خالی ہوتی تو ایک ایک ہاتھ میں کتنی سکوئی فیٹ آتے ہیں میں ایک ایک آدمی کے ہاتھ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں فورٹی فیٹ بائی فورٹی فیٹ کا پلوٹ آتا اور لوگ بلتے جگہ نہیں ہیں فورٹی فیٹ بائی فورٹی فیٹ کا پلوٹ یعنی اگر ایک گھر میں اگر چار لوگ ہیں تو چار لوگوں کے 40x40 کے چار پلٹ تو اتنی جگہ ہے دنیا میں اور لوگ بلتے ہیں جگہ نہیں ہیں جگہ تو بہت ہے یعنی صرف اگر پوری دنیا کی پوپلیشن یہ چار سٹیٹ میں ہوتی تو اتنا ساری جگہ دنیا کی خالی پڑی ہوتی اور ایک ایک کے ہاتھ میں اتنی ساری جگہ آتی تو یہ رسک کا بھی معاملہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے اور لوگ اس چیز میں انٹیفئر کر کے بہت سارے پرابلمز دنیا میں کریئٹ کرتے ہیں یہ رضا مندی کے تعلق سے ہم نے بات دیکھی ایک آخری بات دیکھیں گے ایک خریدنے والا دکان میں آتا ہے دکاندار ہے خریدنے والا دکان میں آیا اس نے ریکھا یہ کتنے کا ہے بھائی صاحب پچاس اوپے کا ہے ٹھیک ہے دو یہ لو پچاس اوپے لو یہ گلاس اجنے لیا اب یہ گلاس لینے کے بعد جا رہے ہیں دروازے تک پہنچے بیوی کا فون آیا بیوی نے کہا کہ ایسا کرو کیا لے رہے ہو بھائی گلاس میں لے کے آ رہا ہوں آپ کو خوشکہ نکلے گفٹ بھائی نہیں نہیں چاہیے وہ واپس آتا ہے دکاندار کے پاس کہتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے دکاندار کہے گا کہ کیش گلے میں گیا تو نکلے گا نہیں بہار نہیں جلدی لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البائیانی بالخیار ما لم يتفرقا بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہوتا ہے جب تک دونوں الگ نہیں ہو جاتے ما لم يتفرقا جب تک دونوں الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہوتا ہے یعنی کہ چاہے تو رکھیں چاہے تو کینسل کریں جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک یہ خریدنے والا کہہ سکتا ہے نہیں چاہیے اور بیچنے والا بھی کہہ سکتا ہے نہیں بیچنا ہے جب تک الگ نہیں ہوتے تب تک اختیار ہے کس نے دیا اختیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی طرف سے بات ہے اختیار ہے تو ہمیں یہ دنیا کا جو سسٹم جو آج چل رہا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کیش آ گیا تو بس اختیار ختم ہو گیا ویسا نہیں ہے ہاں اگر وہ الگ ہو گیا باہر نکل گیا باہر نکلنے کے بعد واپس آتا ہے کہتا ہے ایسا کرو نہیں چاہیے اب وہ دکاندار کی بات ہے اب وہ چاہے تو اچھا کرے اور اسے ریفنڈ دے چاہے تو نہ کرے اس کی مرضی کی بات فورس ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب تک الگ نہیں ہوتے وہ الگ جب تک نہیں ہوتے تب تک وہ اختیار ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے دیکھیں اختیار ہے باقی یہ بات کو یاد رکھیں گے کیونکہ جب ہم سوت کو سٹڈی کرنے والے ہیں تب یہ حدیث فرسے آنے والی ہیں تو میرے بھائیوں یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے علماء نے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھایا ہے کہ یہاں پر بدن کا یا تو فرقہ جسموں کا الگ ہونا مطلب فزیکل طور پر الگ ہونے کی بات ہے وہی ٹائم پر باہر کچھ ہو گیا لوگ شٹر بند ہو گیا ایک ہفتے تک وہ اندر بند رہا ایک ہفتے بعد باہر نکل رہا بولتا ہے ایسا کرو نیچی مجھ واپس دو پیسے میرے تو وہ واپس لے سکتا ہے کیونکہ الگ ہی نہیں ہوئے دونوں دونوں ساتھ میں تھے ایک ہفتے تک تو اختیار ہے کب تک جب تک الگ نہ ہو جائے تو ہم نے یہ بات دیکھیں اور یہ کچھ مثالیں ہیں جس کے ذریعے ہم نے یہ پہلے قائدے کو سمجھے پہلا قائدہ کیا ہے رضا مندی اچھا یہ بتائیے اگر معن لیجئے کہ دونوں بیچنے اور خریدنے والے راضی ہو جائے شراب بیچنے والا بیچ رہا ہے شراب رضا مندی سے خریدنے والا رضا مندی سے شراب خرید رہا ہے تو یہ پہلی کنڈیشن پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی رضا مندی کی کنڈیشن پاس ہوگی کہ نہیں ہوگی ہاں تو صحیح بات کیا ہے کہ صرف ایک کنڈیشن تھوڑی ہے چھے کنڈیشن ہم دیکھنے والے ہیں تو آگے کی کنڈیشن کے انتر ایک کنڈیشن آنے والی ہے جو ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ ہنا چیئے جیسے سود دینے والا رضا مندی سے سود دے رہا ہے اور لینے والا رضا مندی سے سود لے رہا ہے تو یہ جائز تھوڑی ہو جائے گا ہاں جوا کرنے والا رضا مندی سے جوا کر رہا ہے تو راضی تھوڑی ہو جاتا ہے رضا مندی اونلی کنڈیشن نہیں ہے یہ پہلی کنڈیشن ہے آگے کی اور کنڈیشن بھی ہے اب یہاں تک اگر آپ کو رضا مندی کے مطالق کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہاں تک کا سوال پوچھئے جب بارگیننگ لوگ اترتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس ناخوشی میں بھی لوگ وہ کر دیتے ہیں ڈیلنگ کر دیتے ہیں تو اس میں کیا ہے بھائی کا بہت اچھا سوال ہے بارگیننگ جب لوگ کرتے ہیں خاص طور سے جو ہارٹ بارگیننگ ہوتے ہیں وہ لوگ رضا مندی بتاتے لئے ہیں جیسے دکاندار نے کہا کہ مجھے ساٹھ روپے چاہیے یہ پچاس دینے تیار ہیں پھر دکاندار نے کہا ففٹی اٹھ تک آگیا میں بلے باون دوں گا اس وقت پر میں دینے والا ہی نہیں ہوں کہہ چھو ففٹی فائد دو بلے ٹھیکر لے رہا لیکن کہ میں خوشی خوشی نہیں دے رہا ہوں چلو سوال یہاں یہ ہے کہ ففٹی فائد دے رہے ہیں لیکن بول رہا ہے کہ میں خوشی خوشی نہیں دے رہا ہوں تو رضا مندی کی کنڈیشن فلفل ہوئی یا نہیں ہوئی ہاں ہوئی یا نہیں ہوئی کیا لگتا ہے کہ اس کے سر پر گن رکھی ہے کہ لینا ہی پڑے گا تو میں ففٹی فائد روپیز میں جب وہ ففٹی فائد روپیز دے رہا ہے اس سے پتا چلا کہ وہ سچ مچ راضی ہے لیکن یہ کہنے کی بات ہے اس کی کہ وہ اچھے سے نہیں دینا چاہتا ہے وہ ایسے ناراض ہو کے ہی دینا چاہتا ہے لیکن رضا مندی نہیں ہوتی تو وہ دیتا ہی نہیں نا کس نے اسے فورس کیا ہاں ماما کی دکان میں آپ جا کر کے لے رہو کہ میں ماما کی دکانیں اٹھا لو اب ماما دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک گلاس جار ہے ففٹی روپیز کا اب وہ دل میں محسوس کر رہا ہے خوش نہیں ہے تو یہاں کیا ہے یہ مجبوری بچا رہے گی ماما کی لیکن یہاں پہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ انہیں خریدنا پڑھ رہا ہے پچپن روپے دینا پڑھ رہا ہے کس نے تمہیں فورس کیا دینے پر مت لو نا نہیں راضی ہو مت لو جاؤ کہیں اور سے لو جو ففٹی روپیز میں بیچے وہاں سے لے لینا تو یہ کچھ لوگوں کی صرف بارگیننگ کی سٹائل ہوتی ہے تاکہ دکاندار کا تھوڑا بھاو نیچے اتر جائے لیکن یہ چیز رضا مندی نہیں ہے ایسا نہیں یہ رضا مندی ہے اس میں چھپی ہوئی ایسے ہی دکھ رہا ہے بظاہرن اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے سپوز امارفی کی بات آتی ہے جیسا کہ دودھ کا دس روپیہ یہ آٹھ روپیہ امارفی ہے تو وہ دس روپیہ ہو لیتا ہے دکاندار دس روپیہ لیتا ہے مجبورن اس کو لینا پڑتا ہے کہیں کیونکہ اور دوسرے دکان میں بھی ایسے ہی امارفی سے وہی ریٹ میں ملتا ہے مجبورن دیتا ہے تو یہاں پر اپنے دل سے راجی نہیں ہے پھر بھی یہ جائے جائے کی نا بھائی کا سوال جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دکاندار ہے جو آٹھ روپیہ کا دودھ ہے وہ دس روپیہ میں بیچنا پڑھ رہا ہے اسے کیونکہ باقی لوگ دس روپیہ میں بیچ رہے ہیں تو پھر بھی وہ راضی ہے دس روپیہ میں بیچنے میں سوال یہاں یہ ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے اس پہ تو ایمارفی آٹھ روپیہ لکھے ہیں پھر آپ دس روپیہ کیوں مانگ رہے ہو تو وہ آٹھ روپیہ لکھے ہیں تو کیا وہ فالو کرنا لازم ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے جس میں کوئی ایکسٹرا سرویس آفر کی جارہی ہے کہ جیسے کوئی کولڈرنگ ہے جو دکان سے جا کے لیے تو ایک بات ہے لیکن ہوتیل میں بیٹ کر پی رہے ہیں تو وہ ہوتیل کی سرویس آفر ہو رہی ہے ویٹا رہا رہا ہے فین چل رہا ہے جگہ ہے جو اکیوپائے کر رہا ہے آدمی تو وہ آٹھ روپیہ کی جو کولڈرنگ ہے ہو سکتا ہے ہوتیل والا پندرہ روپے لے گا تو ایک سرویس جو آفر کر رہا ہے اس کے تحت ہے تو ایمار پی پہ سٹک کرنا ہی ہوگا کہ ایمار پی پہ ہی ڈیلنگ ہو یہ کوئی لازم ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم لازم نہیں کر سکتے اللہ ہوا عالم اللہ knows best about it فکس پرائز رکھنا کے بارے میں زرہ سا جی بھائی کا سوال ہے کہ فکس پرائز رکھنا کیسے ہے فکس پرائز کے مطالق دیکھئے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دکان دارے بولتے ہیں میرا فکس پرائز ہے 60 روپیس لینا ہے تو لو نہیں لینا ہے تو مت لو میرا تو فکس پرائز ہے یہ چیز کیسی ہے رضا مندی کے ماتحد دیکھیں گے تو رضا مندی کے قائدے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایسے ایک فکس پرائز کر کے ڈیلنگ کرنا کیسا ہے آپ سب بتائیے آپ نے سٹڈی کیا ابھی اتنی دیر سے صحیح ہے راضی ہے تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو ہے نا راضی ہو تو لو نہیں راضی ہو تو مت لو کوئی فورس نہیں ہے رضا مندی کی بات یہاں پر ہے اب اس میں وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں تھوڑا سا کچھ دکھ رہا ہے جس کے اندھا آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جس سہمن ادابا سہمن ادشترا خریدتا ہے تو تھوڑی نرمی کرتا ہے بیچتا ہے تو بھی تھوڑی نرمی کرتا ہے اب یہ ایک حدیث سامنے ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہرین جو چیز غلط نہیں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے ہاں تھوڑی نرمی کرے تو یہ بیٹر چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے مثال کے طور پر تحجد کی نماز پڑھنا بیٹر ہے لیکن کوئی تحجد کی نماز نہیں پڑھا تو گنے گار ہو گیا نہیں گنے گار ہوا تو ایک وہ چیز ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی برکتا ہے بیچتے اور خریدتے وہ حدیث کے ماتہ ہے ایک بیٹر چیز سے کم لگ رہا ہے لیکن نا جائز کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اسے اللہ والم اللہ نوز بیٹر باؤٹ اٹھ جیسے اپی آپ نے کہا تھا کہ تیجارت جو کرتا ہے تاجیر اس کی لاؤس کے لئے کوئی کنڈیشن نہیں اس کو 10% بھی ہو سکتا ہے 20% 25% اسی طرح سے اگر تاجیر اگر بزنس میں پروفیٹ کے تعلق سے بھی کوئی لیمیٹ فکس نہیں ہو اس کی ہو چھائے تو 20% 100% even 1000% بھی مارجن حاصل کر سکتا ہے تو کچھ میڈیسین ایسی ہے انجیکشن جس کے ایمار پی 200 رویز ہے وہی کمپنی وہی سیم کنٹین کی مولیکل کے ایمار پی 800 رویز بھی رکھتی ہے اور ڈاکٹر کو اس میں اکتیار ہے چاہے وہ 200 رویز کی ایمار پی پریسپشن کرے پیشنٹ کے لئے چاہے تو 800 رویز ایمار پی والی پریسپشن کرے تو یہ جو تنازہ ہے ایمار پی کا ایک ہی کنٹین کی ایک ہی مولیکل کی جو ایمار پی اویلیبل ہے 200 رویز اور دوسری جو ہے 800 اس میں پیشنٹ کو پتا نہیں ہے کہ یہی سیم جو چیز مولیکل والی 200 میں اویلیبل ہے تو ڈاکٹر اس کے خود پرسنلی مفاد کے خاتل بنیس بر 200 پریسپشن کے وہ 800 رویز کی جو ایمار پی والی میڈیسین جو ہے وہ گریب پیشنٹ کو لگاتے ہیں تو کیا اس کے اندر وہ جو کمپنی جو بنا رہیے میڈیسین اور وہ دوکٹر جو پریسپشن دے رہے کس حد تک جائز ہوا جی جزاقل خیر بھائی نے ایک بہت اہم اور کنٹیمپوری کوشن پوچھا ہے اکثر ہی ہوتا ہے دوکٹرز کو ایک پٹیکلر کٹ ملتا ہے اور جو پیشنٹ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دوکٹر کو ایک کٹ مل رہا ہے اور ایک وہ جو ایک جو بلیف ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ دوکٹر کئی بار ایسی دوائیں پریسکرائب کرتے ہیں جو ریالی بہت نیسیسری نہیں ہوتی ہے ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ایکسٹر ایکسٹر پریسکرائب کر لیں تاکہ ایک جو کیمس کے پاس پہنچیں گے اور ڈاکٹر کا نام بھی نون ہوتا ہے ایک انڈسٹوڈ بات ہوتی ہے ان کو کمیشن اور کیک بیکس وغیرہ جو میڈیکل ریپریزنٹیٹیوز وغیرہ کی طرف سے الگ الگ فارمز میں ملتے رہتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ ریپورٹز میں بھی ایسا ماملہ ہوتا ہے اور جو ٹیسٹ جو کرنے ہیں جو الگ الگ ٹائپ کے سکینز کرنے ہیں ہسپٹلز کے بلز ہوتے ہیں تو یہ ایک کمیشنلائز ہو گئی ہے ایک ایسی انڈسٹری جو چیز کے اندر ایسا ماملہ ہے کہ ایک سنسیریٹی والی بات ہونی چاہیے دی جو انڈسٹری میں سنسیریٹی سے کام ہونا چاہیا تھا جہاں پہ ایک امانت کی بات ہے جہاں پہ ایک انسان ٹرسٹ کرتا ہے اس ڈاکٹر پر لیکن وہاں پہ یہ کمیشنلائز ہونے کی وجہ سے جو یہ کمیشنز وغیرہ کی باتیں ہویا آتی ہے تو اس وجہ سے یہ ایک الگ چیز ہویا آتی ہے ہم انشاءاللہ اس چیز کو ڈیٹیل میں کل ڈسکس کریں گے جب یہ ٹاپک آئے گا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابی جمعین اما بعد بریک کے بعد میں آپ سب کافر استقبال کرتا ہوں بریک سے پہلے ہم تجارت کے اسلامی اصول موضوع کے تحت کچھ باتیں کر رہے تھے آئیے ان باتوں کو آگے بڑھائیں ہم نے پانچوہ قائدہ کچھ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں پانچوے قائدے کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی چیز جب تک پوزیشن نہ ہو تب تک اسے بیچنا جائز نہیں ہے اس سے جو پروفٹ آئے گا نفع آئے گا وہ نفع حلال نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا اور اس کے متعلق کئی ساری حدیثیں ہیں آپ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز عام علم میں نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو سود کے بارے میں ہی نہیں پتا ہے لیکن پتا چل رہا ہے آج الحمدللہ ہم جب سود کا موضوع شروع کریں گے تو دیکھیں گے کہ سود کیسے کیسی شکلیں بدل کر کے آتا ہے کیسے کیسے ڈیزگائز میں آتا ہے انڈر ڈیزگائز ہم نے اسلامی نام سے سود کو آتے دیکھا کہ سود اسلامی کے بھی ڈیزگائز میں آ سکتا ہے اس کے ایک مثال ہم دیکھ چکے ہیں جو بینکس کی مثال ہم نے دیکھے انسٹالمنٹ پرچیز کے اندر کہ انسٹالمنٹ کے پرچیز کے اندر جو بھائی نے سوال پوچھا ہمارے ای 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 میں پرچیز کرنا جائز ہے تو وہ ای 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 اگر خود وہ پروڈک کا بیچنے والا اگر دے رہا ہوتا بات تھی جائز ہے جس کے ہم نے دلائل دیکھے لیکن جب وہ چیز بینک کے طرف سے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہم نے دیکھی اس کی دلیل یہ ہے کہ بینک کے پاس پوزیشن نہیں اب یہاں برادرز ایسا مسئلہ ہے نا کہ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی جو عام علم میں نہیں ہوتی اور لوگ کئی بار کوئی چیز عام طور پر نہیں جانتے ہیں جب پہلی بار پتا چلتا ہے تو اسے سمجھنے میں کئی بار ٹائم لگتا ہے کئی بار لوگ شک کی نظروں سے پہلے دیکھتے ہیں تو خود ویریفائی کریں ہر چیز کو دیکھیں اور الحمدللہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو پروف والا دین ہے ہر چیز کلیر کٹ ہے دلائل کے ساتھ ہے بالکل صاف اور کلیر کٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لائلوہا کنہاریہا یہ دین ایسا دین ہے جس کی رات بھی اس کے دن جیسی روشن ہے جیسے رات ہوتی ہے رات کے اندر اندھیرہ ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دین کی رات بھی بہت کلیر ہے مطلب کوئی چیز ہوتی جو فائنر ایریاز ہوتی ڈیفکلٹ ایریاز ہوتی وہ بھی بہت کلیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اب آئیے ہم یہ موضوع کو دیکھتا ہے سوال یہاں یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس پروڈکس ہے اب پروڈکس میں کوئی چیز تو ایسی بھی ہوتی ہے جو اس کے پاس سٹاک میں نہیں ہے اب جو چیز سٹاک میں نہیں ہے وہ چیز کا کسٹمر آ گیا وہ چیز کا کسٹمر آ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے تو ایک برادر نے بریک کے دوران مجھے سوال پوچھا کہ مان لیجیے کہ کوئی گھڑی کا ڈیلر ہے اب کسی نے کوئی کسٹمر آیا وہ گھڑی کا پرٹیکلر موڈل بول رہا ہے بولے مجھے وہ موڈل کے بارہ پیس چاہیے اب اس سیچویشن میں اگر اس کے پاس وہ موڈل نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بزنس کریں کسٹمر کو چھوڑنا نہیں چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کسٹمر کو چھوڑنا صحیح بات نہیں ہے تو کسٹمر آیا ہے چل کر آیا ہے بزنس چل کر آیا ہے اب بزنس کو نا بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن پوزیشن بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والا عدب ہو معلم تزمن جب تک زمانت میں نہ لے لو جب تک پوزیشن نہ لے لو تو وہ جو نفع ہو رہا ہے وہ حلال نہیں ہے اب یہ شخص کیا کرے بہت سارے حلال اپشنز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بھی کر سکتا ہے لیکن کیا کیا کر سکتا ہے اچھلی اب لسٹ بناتے ہیں بولیے نمبر ون محلت مانگ سکتا ہے محلت مانگ سکتا ہے محلت مانگنے کا مطلب کسٹمر نے آیا کہا کہ مجھے یہ پچاس گلاس چاہیے پچاس گلاس ہے نہیں اس کے پاس پہلی چیز کیا کر رہا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے تین دن کا ٹائم دو چار دن کا ٹائم دو میں دیتا ہوں تمہیں اب یہاں تک یہ سیل نہیں ہوا ہے دیتا ہوں یہ وعدہ ہے کسٹمر کی طرف سے بھی وعدہ ہے دکاندار کی طرف سے بھی وعدہ ہے اس نے محلت مانگی چار دن بعد کسٹمر آتا ہے لے کر جائے گا اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کوششن آیا ہے کاؤنٹر کوششن یہ آیا ہے کہ چار دن بعد کسٹمر نہیں آیا تو تو میں تو اٹک جاؤں گا نا میں پچاس گلاس لے کر آیا کسٹمر آیا ہے نہیں اب میں پچاس گلاس دو سال تک بیچ رہا ہوں وہ کسٹمر آیا ہے نہیں ایسا ہو سکتا ہے تو کیا کریں اگر ایڈوانس لیں گے تو وہ تو ٹرانزیکشن ہو گیا مطلب کہ ڈیل ہو گیا اب ڈیل ایسا ڈیل ہو گیا کہ جس کے اندر ڈیل پزیشن کے بغیر والا ڈیل ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا پروفٹ جائز نہیں ہے یہ تو پرابلم ہے حلال اپشن چاہیے ہمیں حرام اپشن نہیں چاہیے کیا کرے وہ شخص کسٹمر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جائز دائرے میں بھی رہنا چاہتا ہے جو گلاس وگر ایک کچھ چاہیے اس سے سامنے والے سے زمانت لے لے کچھ ایڈوانس سے سے کہتا ہے زمانت ہے چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی شخصیت جو گیرنٹی کی طور پر اس زمانت سنیے اگر سامنے والے کو کہا کہ تم کسی کی گیرنٹی دو اب مثال کے طور پر عابد بھائی کسٹمر ہے عبداللہ بھائی گیرنٹر ہے ٹھیک ہے اور آپ بیچ رہے ہیں سلمان کا ہی گھڑی بیچ رہے ہیں عابد بھائی آیا آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلا فلا موڈل چاہیے اب یہ کہتے ہیں کچھ گیرنٹی دو تو وہ گیرنٹی دے رہے ہیں کیا گیرنٹی دو مان لو کہ یہ نہیں آئے تو کیا وہ پیمنٹ کریں گے گیرنٹی کا مطلب وہ پیمنٹ کریں گے اب وہ پیمنٹ کریں گے کا مطلب ہے یہ ٹرانزیکشن ہو گیا تھا ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے ٹرانزیکشن ہو گیا تو جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے بغیر پوزیشن کے کے اندر سے آنے والا پروفٹ حلال نہیں ہوتا ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب اس کی کیا کیا گنجائش ہے میں آپ کے سامنے کچھ بتاتا ہوں بیچ میں آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھی بتائیے فرسٹ آپشن تو برادر نے صحیح بتایا کہ کوئی پرومیس لے لو اس بارے میں اگر آپ کو کچھ داؤٹ لگ رہا ہے پرومیس ریٹن میں لینا ہے اگر ریٹن میں لینا ہے تو ریٹن میں لے لو لیکن وہ پرومیس ہے بائنڈنگ نہیں یہاں تک کہا کہ کچھ چیزیں ہوتی جس کے اندر کانٹریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ کانٹریکٹ نو کمیٹمنٹ کانٹریکٹ ہوگا جس کے اندر سامنے والا اگر نا بھی آئے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے تاکہ تھوڑا سا سیریسنس پیدا ہو ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جسا آپ نے ایک فارم بنا کے ریڈی رکھے ہیں کہ جس کے اندر آرڈر فارم آرڈر ہے مورالی بائنڈنگ ہے کنفرم نہیں ہوا کنفرم کب ہوگا جب ایڈوانس ہوگا یا اس کا بل ہو جائے گا تب وہ ڈیل ہوا ڈیل کے اندر سٹیج تک پہنچا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی لیکن نو کمیٹمنٹ آرڈر فارم لے لیے تو کوئی پرابیم نہیں ہے فرس ٹپ سیکنڈ آپشن پچاس گلاس مانگ رہا ہے کسٹمر آپ کے پاس پانچ ہے آپ کے پاس دس ہے چالیس نہیں ہے آپ کیا کریں اب یہ دس کا تو ایڈوانس لے سکتا ہوں نا میں دس کا ایڈوانس لے سکتا ہوں کی نہیں وہ تو ہے میرے پاس پوزیشن میں تو میں کہہ رہا ہوں دس گلاس کا پانچ سو روپے ہو رہا ہے ففٹی روپیز کا ایک گلاس دس کا پانچ سو روپے ہو رہا ہے پانچ سو کا آپ مجھے چار سو روپے ایڈوانس دو میں تمہیں دوں گا پورے لیکن باقی کا تمہارا وعدہ نہیں ہے تمہارا ایڈوانس صرف یہ دس کے لیے ہے بس اب ایک چیز ہے جس سے وہ کسٹمر مائے کا کم سے کہوں کل وہ مو ہی نہیں دکھایا ایسا تو نہیں ہوگا تو جو دس جو تھے گلاس اس کی بنیاد پہ پچاس کا سیل آدمی کھیچ رہا ہے اپنی طرف تو بھی پرابلم نہیں ہے ہوتا کیونکہ اس نے پچاس کا ایڈوانس نہیں لے سکتا پانچ سو روپے کا بل ہو رہا ہے ہزار روپے ایڈوانس نہیں لے سکتا ہے کیونکہ آبویس بات ہے کہ ہزار روپے ایڈوانس لے رہا ہے تو دس گلاس کا ایڈوانس نہیں لے رہا ہے وہ زیادہ کیا ایڈوانس لے رہا ہے اس کو کلیر کر کے کرنا ہے دیکھو ایک مسلم ہوتا ہے اپنی ٹامز پر کام کرتا ہے اور الحمدللہ میرے برادرز اگر ہم لوگ سب دیکھیں اور بیجنس کو آگے بڑھانے کے ہم جو میتھرڈز دیکھیں گے انشاءاللہ کل اگر ہم مسلم صحیح طور پر اگر اس میں اپنا دماغ ایمان کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے بزنسز اتنے گروہ ہوں گے کہ ہمیں ہمارے اصولوں کو کامپرومائز نہیں کرنا پڑے گا آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے کٹنے جا کے ٹیک دیتے ہیں گلت چیز ہے مانتے ہوئے تو یہ کیوں ہے کیونکہ ہم بہت کمزوری کی پوزیشن میں اپنے آپ کو دال کے رکھتے ہیں اور یہ ایمان کی کمزوری سے آئی ہے یہ بات آگے بڑھتے ہیں تھرڈ اپشن تھرڈ اپشن یہ ہے کہ کسٹمر جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پچاس گلاس چاہیے میں پاس ایک بھی گلاس نہیں اب کیا کریں اب پچاس جو کپ چاہیے جسے اور ایک بھی کپ نہیں ہے ہم اسے کہیں گے ایک آپشن ہے میں آپ کو آپشن بتا رہا ہوں تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ ففٹی روپیز کا کپ ہے مارکٹ میں ففٹی روپیز کا ملتا ہے میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو تو میں ڈیلر نہیں ہوں میں ایجنٹ کام کر رہا ہوں ایجنٹ کوئی کام کرے اور کہے کہ میں جو بھی چیز پرچیس کروں گا میں تمہیں مارکٹ میں اچھے بھاؤں میں دلا کے دوں گا لیکن میں ٹین پرسنٹ میرا کمیشن بھی لوں گا جو بھی پرائز پر خریدہ اس پر ٹین پرسنٹ لوں گا جائز ہو گیا یہ ایجنسی کمیشن کر کے تھرڈ آپشن فورٹ آپشن فورٹ آپشن یہ ہے کہ مان لیجئے میٹلز کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے چچا گوی سوال تھا کہ میٹل کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں اب ایک جگہ پر سارا میٹل پڑا ہوگا ہے وہاں سے دوسری جگہ پوزیشن لو تو پوزیشن لینا مطلب ٹرک میں دلوانا اتنا زیادہ کاؤس پے کرنا وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کرانا وہاں جا کے جو ویئر ہاؤس ہوگا وہ ویئر ہاؤس کا کاؤس دینا اب یہ سیچویشن میں کیا کرے یہ سیچویشن میں ایک آپشن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی گوڈاؤنز ہوتے ہیں تھرڈ پارٹی گوڈاؤنز ہوتے ہیں جیسے مان لیجئے گورنمنٹ کے گوڈاؤنز ہے یا کچھ گورنمنٹ ویئر ہاؤس کمپنی کا گوڈاؤن ہے تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں یہ سیلر ہیں ہاں سلمان بھائی یہ سیل کر رہے ہوں میٹل ان کا تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے ان کی پیمنٹ کی ریسیٹ ہے وہاں پر اب آبک بھائی سلمان بھائی سے خرید رہے ہیں وہ میٹل بیچ نہیں سکتے جب تک پوزیشن نہ لے لیں پوزیشن کہاں ہے ان کے پرسنل گوڈان میں نہیں ہے تھرڈ پارٹی گوڈان میں ہے تو جب تھرڈ پارٹی گوڈان میں ہے وہ کہتے ہیں میں وہاں کی ریسیٹ اپنے نام پر فرار لیتا ہوں میں اس کا پیمنٹ کر دیتا ہوں تو یہ انہوں نے پوزیشن لے لیا اب ان کی طرف سے وہ گوڈان میں ہے ان کی طرف سے اس گوڈان میں تھا اب ان کی طرف سے اس گوڈان میں ہے ان کی ریسیٹ تھی تو ان کا رسک تھا ان کے اوپر اس چیز کا رسک تھا جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رسک ان کا تھا جب تک ان کے نام سے رسیٹ تھی جب انہوں نے لے لیا اور اپنے نام پر رسیٹ بنائی اب رسک ان کا ہو گیا ہوتا کیا ہے اگر یہ مال ان کے گوڈان میں پڑا رہتا اور یہ بیچ رہے ہیں تو ان کو تو کوئی رسک ہوا ہی نہیں انہوں نے تو ان کے رسک پر بیچ دیا انہوں نے جو بیچا تو جو سیلر ہے اس کے رسک پر سیکنڈ پرچیزر بیچ رہا ہے اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے ایک قاعدہ ہے جنرلی فقہ الکھراجو بززمان پروفٹ ہوتا ہے جہاں پہ رسک آف لوس ہوتا ہے وہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے بنا رسک آف لوس کے پروفٹ نہیں ہوتا آپ کی گارنٹی پہ وہ چیز ہونی چاہیے آپ نے لے لیا تو آپ کی گارنٹی پہ آگئی فوتھ اپشن ہو گیا یہ بھی ایک فوتھ اپشن ہے شکل ہے